شیر ابن شیر خطیب ابن خطیب جانشین علامہ تصویر علامہ للکار علامہ آپ کے نعروں کی گونج میں تصریف لا رہے ہیں حضرت علامہ محتسم علائی زہین صاحب استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دیکھو دیکھو کون آیا کرے ہو کہ استقبال کیجئے کرے ہو کہ قائق کائق تکبال شیر کائق تکبال جانشین کائق تکبال نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت علامہ محتسم علائی زہین صاحب نحمدہ ونسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ حضرت اگرام یہ قدر میرے لئے نہائیت عزاز کی بات ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو ایک مرتبہ پھر سیرت النبی کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں اظہار حیال کا موقع ملا ہے ربیع الاول کے مہینے کی آمد آمد ہے آقا کائنات کی محبت کے ناروں کو لگایا جا رہا ہے اہل حدیث کے سٹیج سے بھی اس دعوے کو کیا جا رہا کہ ہمیں آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم آپ سے بڑی محبت ہے آپ سے عقیدت ہے پڑوس میں ہمارے ہی بھائی اپنی بزم کو سجائے ہوئے ہمیں آقا سے بڑی عقیدت ہے ہمیں آقا سے بڑی محبت ہے اور پھر اس سے آگے ایک اور ہمارے بھائی اپنی بزم کو سجائے ہوئے آقا کی محبت میں سرشاہ نظر آتے ہیں ریگل چوک میں آئے ہوئے لوگو معاملہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے اختلاف کیا ہے میں بھی آقا سے عقیدت قدم بننے والا میرا بریلوی بھائی بھی آقا سے محبت کا اعلان کرنے والا دیو بندی بھائی بھی آقا سے عقیدت کا نعرہ لگانے والا معاملہ کیا ہے محبت کا مانی کیا ہے آؤ آج اس بات کو یہاں سے سمجھ محبت 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 جب آقا کی بات آجائے آقا کی حدیث آجائے فرمان رسول آجائے آقا کائنات کے چہروں کے چھیر کے دوسری جانب دیکھنا شروع کر دیتا اللہ کی قسم ہے یہ محبت کے دعوے یہ کھوکر نعرے آج اہل حدیث کے اسٹیج سے اہل حدیث کی دعوت کو سمجھ کے جانا ہے ہم نے آقا کی محبت کا اعلان کر دیا ہم نے سنارے رستحیز کو لگا دیا کائنات کے باسیوں سلو اہل حدیث کو اگر منوانا ہے یا رب کا قرآن لے آو یا کالی کملی والے کا فرمان لے آو اہل حدیث کی گردن کو جھگا ہوا پاؤگے مگر حدیث کے ہوتے ہوئے حکم رسول کے ہوتے ہوئے فرمان رسول کے ہوتے ہوئے بات کروگے کسی اہرے کی مان لو کسی غیرے کی مان لو کسی نکتھو اہرے کی مان لو پھر سن لو شہف پوری کے بیٹے کی جزدانی کے بیٹے کی علامہ شہید کے بیٹے کی آج ربی الاول کے مہینے کی آمد آمد اور ہمارے دوست بھائی ابھی ہمارے اسٹیج سے اس بات کو کہا جا رہا ہم امن کے دائی محبتوں کو تقسیم کرنے والے نفرتوں کو ختم کرنے والے بین المصالق ہمانگی اس کو فروغ دینے والے آج آپ کے سامنے ہے کس طرح بے حیائی کے بےہودگی کے بزار کو گرم کیا جاتا کہ آقا سے محبت اس بات میں ہے کہ دھولک کی تھاپ پر گانوں کی دھنوں پر فہاشی کے اقوال پر آقا ایک کائنات کا نام لیا جائے آؤ آقا کی محبت کو سمجھنا ہے اہلِ حدیث سے سمجھ کے جانا ہے امامِ مسلم نے نکل کیا حضرتِ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے میں آقا ایک کائنات کے ہمراہ تھا ایک یہودی عالم آیا اس نے آمینہ کے لال کو اسلام علیکہ یا محمدہ کہکے بکارا کہا میں پاس تھا میں نے یہودی عالم کو اس زور سے دھکا دیا قریب تھا وہ زمین پہ گر جاتا محاطب کیا کہا تجھے شرم نہیں آتی تم مسلمانوں کے رسول کو اس کا نام لے کے بکارتے ہو اس کا نام لے کے بکارتے ہو آج آپ کے سامنے کس طرح دھولک کی تھاب پر گانے کی دھلو پر آقا ایک کائنات کے نام کو لینے والے محبت کا دعویٰ کرنے والے اللہ کی قسم ہے محبت سیکھنی ہے انجلیل القدرس آپ سے سیکھئے حضرتِ عمر مسجدِ مدینہ میں موجود دو آدمی اونچی عباد میں گفتگو کو کر رہے عمرِ فاروق نے اشارے سے نہیں بلایا کنکر کو اٹھایا ان دونوں کی جانب اچھالا دونوں متوجہ ہوئے پاس آنے کا اشارہ کیا کہاں کہاں سے آئے ہو اتنی اونچی آواز میں نبی کی مسجد میں بات کو کر رہے کہنے لگے ہم تائف سے آئے ہوئے حضرتِ عمر نے کہا اللہ کی قسم ہے اگر تم اجنبین نہ ہوتے عمر تمہیں سکستے سکست سلا دیتا تمہیں نبی کے عدب عداب کا پتہ نہیں مسجدِ مدینہ میں موجود ہو نبی کی مسجد میں موجود ہو اونچی آواز میں بات کو کر رہے اور پاس ہی آقاِ کائنات ارام فرما رہے ہیں ساتھیوں آج ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے آئے الامہ شہید کی بات کس موڑ پہ یاد آئی آپ نے جلسہ عام سے ہتاب کرتے ہوئے کہا تھا اللہ کی قسم ہے آج کے اس گئے گدرے دور میں کوئی ہم ٹھوکر سینے پہ ہاتھ بان کر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر سکتا ہے کہ وہ مسجد جو محمد الرسول اللہ نے عمر کو دیا ابو بکر کو دیا پوری کائنات میں اہلِ حدیث اور تمہارا مسجد اہلِ حدیث ہے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے انہیں اپنے اصلاف کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے شہبوری کے بیٹے جزدانی کے بیٹے زہیر کے بیٹے میدانِ عمل میں نکل چکے ہیں اور اب اللہ کی رحمت سے خوشیار ہو کر بیٹھے ہیں اور اس وقت تلق چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلق وطنِ عظیب میں کتاب و سنت کے جھنڈوں کو لہران نہیں دیا جاتا اور کیا کتاب و سنت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ یہ کیا مزاق ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ کہ ہمیں آقا کے آنے کی حوشی نہیں ہے؟ اللہ کی قسم ہمیں تو اتنی حوشی ہے کہ بس ایک نگاہ پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا ہم نے اس کے چہرے کو دیکھ لیا اب کسی دوسری طرف دیکھنے کو دل کرتا ہی نہیں ہے وہ کس چہرے کی بات کر رہا؟ جس کو دیکھ کر کسی بڑھیا نے کیا حوب کہا تھا؟ مَذَتِ الدَّهُورُ وَمَا أَعْتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدَتَا فَآجَزْنَا أَنُّرَرَائِهِ مدتیں بیٹھ گئیں حبیب آپ جیسے چہرے کو دیکھے ہوئے جب دیکھا موں سے بے احتیار نکلا آپ جیسا جناجہ سکتا ہی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس پیر کو پیرِ اکمل مان لیا اس کو اپنا حادی بنا لیا اس کو اپنا رہنما بنا لیا کہ اب ہمارا دوسری جانب دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا آپ کی محبت آپ کو مبارک ہو یہ ربی الاول کا مہینہ مسئلے کو ذرا آج سمجھ کے جانا ہے کیا یہ ربی الاول کا مہینہ آقائے کائنات کی زندگی میں کبھی نہیں آیا؟ چالیس سال کے بعد کی بات کرتے ہیں تیرہ سالہ مکی دور دس سالہ مدنی دور تئیس سالوں میں تئیس مرتبہ ربی الاول کا مہینہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آقائے کائنات کے اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دو سال تک آپ کی حلافت قائم رہی دو مرتبہ آپ کی زندگی میں ربی الاول کا مہینہ آیا اور آپ کے بعد حضرت عمر فاروق خوش Aidور twitter آپ کی زندگی میں دس سال ninguém co آپ کی زندگی میں ربی الاول کا مہینہ آیا آپ کے چلے جانے کے بعد ربی الاول کا مہینہ آیا آپ کے چلے جانے کے بعد عمر فاروق مرتضی پانچ مرتبہ آپ کی زندگی میں ربی الول کا مہینہ آیا آپ کے چلے جانے کے بعد حضرت حسن آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ ربی الول کا مہینہ آیا اگر الزام دینا ہے ابو بکر کو دو عمر کو دو زنور رین کو دو علی المرتضی کو دو حسن حسین کو دو ہمیں کیوں گالی دیتے ہو ہمیں کیوں برا بھلا کہتے ہو کل قیامت کا دن ہوگا ربی الول کے مہینے کو جس طرح تم کہتے ہو اس طرح نام بنانے کے جرم بے ہم پر جرم میں آئے فرد جرم آئے کرنی ہے تو کر لینا اللہ کے فضل و کرم سے ابو بکر کی صف میں کھڑے نظر آئیں گے عمر کی صف میں کھڑے نظر آئیں گے زنور رین کی صف میں کھڑے نظر آئیں گے حیدر کررار کی صف میں کھڑے نظر آئیں گے اور آج آہر میں آپ کے سامنے ایک ہاس لکتے کی طرف نشان دہی کر کے آپ سے اجادت چاہوں گا یہ عجیب فیشن بن چکا بطیرہ بن چکا وہ جلیل القدر اصحاب جن کی بطولت آقاہ کائنات کے فرامین آپ کی حدیث آپ کی سنت آپ کے فرمودات ہندلک پہنچیں آج یہ فیشن بن چکا کوئی چوڑا اٹھتا ہے کوئی چمار اٹھتا ہے کوئی لئین اٹھتا ہے کوئی بدکار اٹھتا ہے اور ان جلیل القدر اصحاب آپ کی شان میں تنقیز کو کرنا شروع کر دیتا ہے یہ کیا مزاق ہے یہ کیا فیشن ہے شرمانی چاہیے بابا شہید کے الفاظ یاد آگئے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم یہ جلیل القدر اصحاب دنیا میں نائے ہوتے آج ہم کسی بتگدے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے آپ اتنے بڑے بڑے اصحاب ان کی شان میں تنقیز کو کرتے ہیں آپ کے سامنے چند دن پہلے حیدر کررار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفات المسلمین امیر المومنین آپ کی شبیہ کو پور پر پتلے کو بنایا گیا لانتان کی گئی جھوٹے مارے گئے انتظامیہ کے کانوں پر جھوٹا لک نہیں رینگتی ملک پاکستان کے رہنے والے ہم آئین کو ماننے والے قانون کو ماننے والے آئین پر عمل کرنے والے مرکڑی جمعیت اہل حدیث پاکستان قانون کو ماننے والے آئین کو جاننے والے ہم یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کسی وزیر کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے کسی جج کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے وزیر آدم کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے مگر یہ کیسا قانون ہے اللہ کی قسم ایک وزیر کی بات نہیں ایک جج کی بات نہیں ایک وزیر آدم کی بات نہیں پوری دنیا کے بلدر آئے آدم اکٹھے ہو جائے حضرت عمر فاروق آپ کے جوتے پر لگنے والی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے نارا تکبیر ابھی آواز نہیں آئی نارا تکبیر صداقت مصدق اہل حدیث عزمتِ صحابہ لَلْكَارِ لَا مَعْلَامَ مَعْدَسَمْ لَا ہی زہیر مرکضی جمعیت آلِ حدیث پاکستان آج اللہ کے فضل و کرم سے بھائی عبدالباسد شہو پوری کی دعوت پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے قانون پاس ہو چکا بل پاس ہو چکا مگر ابھی چکنے رہنے کی ضرورت ہے خوشیار رہنے کی ضرورت ہے قانون پر عمل درامت کروانا ابھی باقی ہے جب تلک ہم زندہ ہیں اہلِ حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے اصحابِ رسول کی شان میں تنقیز کو نہیں ہونے دیا جائے گا یہ کیا مزاق ہے یہ کیا بغیرتی ہے کہ کوئی چورا اٹھے ان جلیل القدر اصحاب کی شان میں تنقیز کو کرے جن کی تائید میں جن کی نصرت میں اللہ رب العزت آسمان سا آیات کا لطول فرما میں جانتے ہو کس عمر کی بات کر رہا میں اس عمر کی بات کر رہا جس کے بارے میں آقا اے کائنات کا ارشادِ عالی ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا اس عمر کی بات کر رہا جس کو دیکھ کر شیطان اپنے رستے کو بدلے والا میں اس عمر کی بات کر رہا جس نے کیسروں کسرہ کی ریاستوں کو رائی کے برابر بنا دیا میں اس عمر کی بات کر رہا جس کے بارے میں آمینہ کے لال کا فرمان ہے اللہ نے عمر آپ کی زبان پر حق کو جاری کر دیا حق کو جاری کر دیا وہ عمر کہ جس کے دل میں جب حیال آتا کوئی ہواہش پیدا ہوتی اللہ آسمانِ عالم سے حیات کا ندل فرما دو وہ لوگ جو ان کو عمر کی سعادت حاصل ہوئی جو کبھی حج پہ گئے ان کو پتا ہے بیت اللہ کے ساتھ مقامِ ابراہیم موجود ہے حضرت عمر آپ کے دل میں یہ ہواہش پیدا ہوئی کہ کاش اللہ مقامِ ابراہیم کو مسلمانوں کا مسلحہ بنا دے اللہ نے آسمان سے آیات کا ندل فرما دیا وَاتَّاحِذُ مِن مقامِ ابراہیم مسلحہ آج آپ ان جلیل القدر اصحاب ان کی شان میں بکواس کو کرتے ہیں ہم آج ریگل چوک میں اس چلسے کی وطاعتت سے احکامِ بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے اللہ کے فضل و کرم سے حطابت کے میدان میں ہم کافی ہیں منادرے کے میدان میں بھئی عبدالباسد کافی ہے تحریر کے میدان میں ہم کافی ہیں ان کو تحریری طور پر تقریری طور پر منادرے میں کرم گدریے حطابت کے میدان میں ہم جواب دینے کے لیے کافی ہیں ان پر قانونی کاروائی کو فوراً سے پہلے شروع کیا جائے وہ آپ کے ذمہ ہے جب قانون حرکت میں نہیں آتا پھر کوئی شخص اٹھتا ہے اس کے دل بے تشویش پیدا ہوتی ہے فوراً سے پہلے قانون حرکت میں آتا ہے اللہ کی قسم ہے ہم حکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے جب تلک شہل پوری کا ایک بچہ بھی زندہ ہے جزدانی کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے زہیر کا ایک فرزند بھی زندہ ہے اس وقت تلک ابو بکر کی صداقت کا اعلان کرتے رہیں گے کیوں بھئی ابو بکر کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو زنورین کی صحاوت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو حیدر کررار کی جرت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو اوہ شانِ کریمینِ حسنین حسن و حسین کی حضبت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو محاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو جب تلک ہم زندہ ہیں دفاعِ صحابہ کی جنگ لڑتے رہیں گے یہ زندگی کی کیا حقیقت ہے موت کیا چیز ہے آپ کو شرم آنی چاہیے اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہے اگر مر کر ابو بکر کے نام لگ جائیں مر کر عمر کے نام لگ جائیں مر کر ظلو رہن کے نام لگ جائیں مر کر علی کے نام لگ جائیں مر کر حسن و حسین کے نام لگ جائیں اللہ کی قسم سودہ سستہ ہے سستہ ہے وہ کیا صحابِ رسول کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو اللہ کے فضل و کرم سے اصحاب رسول کر تنقیز کرنے والوں کے گلے پٹا ڈالنے کے لیے تیار ہوں ایک وعدہ آپ نے ہم سے کیا ایک ہم اپنی قیادت کے سامنے کیے دیتے ہیں وہ نے دل دے کے نکھا رہیں گے روحے برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کوئی یہ نہ سنجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے کسی کی بیٹی کا ہے کسی ہانزادے کا ہے کسی جاگیر دور کا ہے بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں ایک رب کا قرآن ہے دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے واہر دعوانا ان الحمدللہ رب